کہ جنت کی نعمت ہوں گا جن کا ذکر قرآن میں ہے یہ اصل میں جسے عربی میں کہتے ہیں نزل یہ نزل وہ چیزیں جو ہم جانتے نہیں ہیں کہ جو بھی وہاں قُلَّمَا مُذِقُوا بِنْحَامِ سَمَرَةٍ رِسْقًا قَالُوا حَادَ اللَّذِلُ اُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ عام دیا جائے شایئے عام تو ہم کھاتے تھے دنیا میں بھی کھاتے تھے اس عام کی جو نزل ہوگی اس کا آپ تصمر بھی نہیں کرسکتے دنیا کے آپ تو نعمتیں وہی ہوگی لیکن یہ نزل ہے نزل کسے کہتے ہیں عربی کے بعد میں نزیل کہتے ہیں نزلہ یندلو اترنا جیسے ہی کوئی شخص آپ کے دروازے پر آیا اور کسی سواری سے اترا روڑے پر چھڑتا ہے اس سے اترے گا اوٹ پر سوار ہوتا اس کو بٹھا کر اترے گا کار پر آیا کار سے اترے گا نزیل ہے اب یہ تو فوراں آپ پیش کرتے ہیں کوئی موسم کے مطابق کوئی ٹھنڈا کوئی گرہ وہ تو بھاگ کر فوراں پیش کر دیں اس کو کہتے ہیں نزل جو کسی مہمان کی آمد کے فوراں بعد پیش کر دیں اب وہ آپ کے ہم مقیم ہو گیا اب وہ ضعیف ہے ضعیف بیمان یہ زیافت جو ہونی ہے ایل جنت کی یہ ان نعمتوں کے ذریعے ہوگی جس کا ہم تصمر بھی نہیں کر سکیں حدیث میں آیا یہ زیافت جو ہونی وہاں بات میں وہ تو حقیقت کہا کہ وہ ایسی چیزیں ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل میں اس کا احساس و خیال تک مارک تو قرآن مجید میں جب بھی آپ اس کو دیکھیں اب نظم کے اندر وہ کیا گیا ہے اس کی بھی کیا اس کی توجیح ہے اقلی وہ ساری دنیاوی نعمتیں جن سے انسان نے اپنے آپ کو روکے رکھا یا تو حلال اور حرام کی وجہ سے یہ حرام ہیں میں تو نہیں دے سکتا میرا دل تو چاہتا ہے حرام روکے رکھا یا ان نعمتوں سے اس لیے وہ لطف اندود نہیں ہو سکا کہ وہ لگا ہوا ہے اللہ کے دین کی جند و جہود کے اندر اچھا کھانا اچھا پہننا حرام نہیں ہے اچھا کھانے کی چیزیں کس کے لیے بنائی اللہ یہ بھل کس کے لیے دنیا میں تو یہ اہل ایمان کے لیے تو ہیں کافروں کو بھی اللہ دے دیتا ہے لیکن خالص ہو جائیں گی اہل ایمان کے لیے قیامت کے لیے تو پھر وہاں کافروں کا حصہ نہیں ہوگا لیکن فرض کیجئے آپ تو لگے ہوئے ہیں انقلابی جد و جہود میں آپ کا وقت لگ رہا ہے اللہ کے دین کو پھیلانے اور غالب کرنے کی جد و جہود میں تو آپ دنیا تو زیادہ نہیں کما پائیں گے جب دنیا زیادہ نہیں کما پائیں گے تو ان نعمتوں سے لطف اندود نہیں ہو سکتے کہاں آپ خرید کر کھا سکیں گے آپ وہ تو دو وقت یہ روٹی مل جائے بہت دنیمت ہے تو یا تو حلال اور حرام پر کاربند ہونے کی وجہ سے بندہ مومن ان نعمتوں سے محروم ہو گیا یا یہ ہے کہ وہ اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو مصروفیت ہے وہ دین کے لیے لگا کر اب ظاہر بات ہے اس کے پاس وقت میں یہ بھی زیادہ کمائیں اس کے ویسے محروم اب اس کا منطقی طور پر بدلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں اسے آخرت میں بھرپور طریقے پر ملتا this is the logic تم دنیا میں ان نعمتوں سے محروم رہے تھے تم نے حرام کمائی نہیں کی کہ آپ اسے استفادہ کر سکتے کون نہیں چاہتا کہ جب بھی شام کو گھر آئے اپنے بچوں کے لیے پھنوں کا ٹوکرا بھر کے لائے کون نہیں چاہتا لیکن نہیں ایک شرس حلال کی کمائی کر رہا کیسے دے دے گا کیسے کھائے گا کیسے کھلائے گا تو اب یہ جو ہے اسی لئے میں کہا کرتا کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کیا بات ہے قرآن کرتا ہے یہ شراب انتہورہ ہوگی اور یہ شہد ہوگا اور یہ دودھ ہوگا اور یہ پل ہوں گے اور یہ باغات ہوں گے اور یہ ہورے ہوں گی اور یہ ان کے خدمتگار علمان ہوں گے یہ کیا چیز ہے یہ بعض لوگ کیوں ہیں جن کے اوپر درد تصوف کا رنگ چڑھ جاتا ہے وہ ہے اپنی جگہ پر اگلا جو ہمارا حدیث کا درست ہے وہ تصوف کی معروف ہے اور وہ بھی حضور کی اہم ترین حدیث میں سے یہ میں آج ہی آپ کو بتا رہا ہوں لیکن جن پر یہ رنگ چڑھ جاتا ہے وہ پھر کہتے ہیں یہ کیا چیز ہے یہ تو بھر سمجھ میں نہیں آ رہی سنشول جو یہ گریٹیفیکیشن کی چیزیں جنت میں بتائی جا رہی یہ تو بڑی گھٹیا چیزیں ہیں ان چیزوں سے ایک بندہ مومن دنیا میں رکا رہا محروم رہا تو اس کا اصل منطقی طور پر اس کا مندلہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ نعمتیں بھرپور ترین سطح پر اسے آخر جنے البتہ یہ سب کچھ صرف نزل ہے جو اس کی نعمتیں ہیں ان کا تو آپ تصور کریں نہیں سکتے جو پھر آگے اللہ نے دینی ہے مَا لَا عَيْنُنْ رَعَتْ وَلَا عُذُنُنْ سَمِعَتْ وَمَا خَتْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَتْتَ اور قرآن مجید یہ تو حلیث ہے جو میں نے بتایا قرآن مجید ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسُ مَا اُفْسِ اُفِّيَ لَهُم مِنْ قُرَةِ عَيُنِ کوئی نہیں جانتا جو چیزیں اللہ تعالی نے اپنے ان بندوں کے لیے چھپا کر رکھی ہوئی ہیں جن میں آنکھوں کی ٹھٹکل ہوئی ان کو کوئی نہیں جانتا بہرحال یہاں جو کہا جو ہے بغیر حساب گو تو رزق لیے جائیں گے بغیر حساب